یہ جب پیچھے بیک گرونڈ میں آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں وہ کس کا ہے بھارت میں جتنے بھی فینز ہیں کرکٹ کے خیر ان کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن جو پی ایس ایس کو فولو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ بھئیہ یہ فوٹو کس کا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں بھئیہ یہ فوٹو ہے عباس افریدی کا جو پی ایس ایس میں ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہیں اور گلوپل ٹی ٹونٹی کے کل کے مقابلے میں عباس افریدی نے چار اور ڈالے اور چار اور ڈال کے انہوں نے ٹونٹی سیمر رنز دیئے اور پانچ سفلتہ انہوں نے اپنے نام کی جو کہ بہت بڑی اچینمنٹ ہوتی ہے تو بھئیہ یہ ہے پی ایس ایل کا ٹائلنڈ اور ہم جو لوگ ہیں ہم پی ایس ایل کو آئی پیل کے ساتھ کافی زیادہ ٹرولنگ بھی کرتے ہیں اور کریٹی سائز بھی کرتے ہیں کہ بھئیہ ہماری جو آئی پیل ہے وہ پیسے سے کئی گناہ بڑی ہے پی ایس ایل سے لیکن بھئیہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آئی پیل پیسے میں تو آگے ہے لیکن اگر ٹائلنڈ کی بات کی جائے تو بھئیہ سچ بولوں گا ٹائلنڈ کی اگر بات کی جائے تو پی ایس ایل سے اوپر کوئی لیگ نہیں ہے جس طرح سے پی ایس ایل نے ٹائلنڈ پروڈیوس کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کے جتنے بھی گیندواز ہیں پوری دنیا کی لیگز میں اپنی اچھی پرفارم دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں کل بھی یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ بھئیہ اگر پاکستان کے پاس شہین ورلڈ کپ کے اندر ایش اکپ کے اندر نہیں بھی ہوں گے تو بھئیہ ان کے پاس بیک اپ موجود ہے بولرز کو لے کر زمان کھانے ہیں احسان اللہ ہیں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھئیہ ملتان سلطان کی طرف سے ایک سو پچاس کی گدی کے ساتھ تیز گیندوازی کرتے ہیں احسان اللہ تو بھئیہ اس کے بعد عباس افریدی بھی کسی سے کم نہیں ہے کل پانچ سفلتا ان کے نام رہی ہیں بڑی اچھی گیندوازی کی ہیں اور پلئر آف دا میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے تو بھئیہ ہم کر رہے تھے پی ایس ایل کو لے کر کرٹیسائز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایس ایل نے کیا دیا ہے پاکستان کو بھئیہ پی ایس ایل نے پاکستان کو آگا سلمان دیا ہے پی ایس ایل نے پاکستان کو شاہن شاہ افریدی دیا ہے پی ایس ایل نے پاکستان کو ہارس راؤ دیا ہے ہارس راؤ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چنو بھئیہ ہارس راؤ جو تھے وہ ٹے بال کے گیندواز تھے لیکن کس طرح سے پاکستان نے ان کو تیار کیا یہاں پیتاریف کرنی ہوگی ان کی پی ایس ایل کی بھائیہ ان کو جس طرح سے تیار کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے ڈیتھ ہور کا سپیشلسٹ بولر بھی ان کو کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آجے بھائیہ ساؤ شکیر کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں ڈبل شتک لگایا سری لنکا کے غلاب سری لنکا میں ہی وہ بھی بھائیہ پی ایس ایل کے وپ loaf کیا ہوا ٹیلنٹ ہے اور آئی پی آل نے ہمیں کیا دیا ہے مجھے بتائیں آئی پی آل نے ہمیں دیا ہے سوریا کمار یادو آئی پی آل نے ہمیں دیا ہے سنجو سمسن آئی پی آل نے ہمیں دیا ہے بھائیہ شممان گل پرنس آف انڈیا لیکن جب ہی کوئی بڑا میچ ہوتا ہے تو بھائی شمان گل صاحب ہے وہ ہمیشہ ہی چوب کر جاتے ہیں تو بھائیہ پہلے میں بھی پاکستان 2017 کی چیمپنین ٹرافی کا فائنل ہوا پاکستان نے وان سائیڈڈ اس مقابلے کو جیتا بھائیہ میں تو تب سے ہی پاکستان کی کرکٹ کا فین ہو چکا ہوں دیکھیں پاکستان کی منجمنٹ کس طرح سے اپنی کرکٹ کو لے کر آگے چاہ رہی ہے اور ہماری منجمنٹ کو دیکھیں کہ بھائیہ سیلیکشن نہیں ابھی تک ہو رہی پوری دنیا کی جتنی بھی کرکٹ کی ٹیمز ہیں بھائیہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے سکار جو ہے وہ تیار مکمل طور پر انہوں نے تیار کر لیے ہیں لیکن بھارتیا ٹیم ابھی بھی لے کر بھومراہ کے اوپر ابھی بھی ان کے اوپر امیدیں لگائی بیٹی ہیں کہ رہول ابھی تک جو انجر ہے بھائیہ کال ایک چھوٹی سی ان کی ویڈیو آئی ویڈیو آئی ہے ان کی ایک پریکٹس کر رہے ہیں بھائیہ لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ایشیا ڈیز کی تھرڈ کلاس ٹیم کے ساتھ کھی رہا ہے جو ورلڈ کپ میں بھی کالیفائی نہیں کر پائے تو بھائیہ ہم ان سے بھی اوڈیو یہ کھا رہے ہیں اور ابھی پہلا ٹی ٹی جو مقابلہ تھا وہ بھی ان سے ہار چکے ہیں آج دوسرا مقابلہ دیکھیں گے بھائیہ ہماری ینگ ٹیم کیا کر رہی ہے جس سے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بھائیہ یہ ورلڈ کپ کے اندر بھی اچھا پرفارم کر پائے گی اور آج میں آپ کو بتا دوں کپل سر نے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بھائیہ صاف طور پر بول دیا ہے کہ اگر بھومرا ورلڈ کپ کے اندر نہیں ہوں گے تو ہمارے ٹیم سمی فائلر فائلر میں نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ بھائیہ ہمارے پاس بیک اپ بولرز ہی نہیں ہیں ہم لے دیکھ کر ہم صرف سراج کے اوپر ہم زیادہ امیدیں لگا لیں گے ٹھیک ہے اور شامی جو ہیں بھائیہ وہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ دم نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا تو ہم لے دیکھ کر سارا جو ہے وہ بیرڈن بھومرا کے اوپر ڈھار رہے ہیں لیکن بھومرا کی طرف سے ابھی تا کچھ کنفرمیشن نہیں ہے کہ بھائیہ وہ ایشیا کبھی کھیلیں گا یا نہیں ابھی ہم نے ان کو جو ہے وہ آئرن لینڈ کے خلاف ینگ ٹیم کا جو ہے وہ کیپٹن تو بنا دیا ہے لیکن ہمیں تسلیح دینے کے لیے یہ کیا گیا نا ہماری سیلیکشن جو ہے نا وہ ہمیں تسلیح دے رہی ہے کہ بھومرا جو ہے وہ مکمل طور پر فٹ ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا تو بھائیہ بہت ہو رہی تھی پاکستان کے ٹیلنٹ کے اوپر کہ پی آسل نے ان کو ایک دیکھا جائے تو پاکستان کو بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ پروڈیوز کر کے دیا ہے بھائی پیاسا پی آسل میں نہیں ہے ان چیز کو پوری دنیا مانتی ہے چیز کو لیکن پی آسل سے جو پلیئرز نکل کر آتے ہیں نا تو بھائیہ وہ پوری دنیا کی لیکس کے اندر جو ہے نا بہت اچھی کارگردگی دکھا رہے ہیں ابھی حارس کو دیکھ لیں نسیم کو دیکھ لیں بابر کو دیکھ لیں زمان کو دیکھ لیں سان اللہ کو دیکھ لیں اور بھی بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو پی آسل کے پروڈیوز کی ہوئے ہیں اور دنیا کی لیکس کے اندر اپنے اپنے جلوہ دکھا رہے ہیں کہ بھائیہ ہم بلکل تیار ہیں انٹرنیشنل ٹیم میں کھیل لیں کے لیے تو یہ ہوتی ہے بھائیہ تیاری یہ انہوں نے اپنے آنے والے وقت کی بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ بھائیہ اگر ہمارے پاس ہارے صرف نہیں نہ بھی ہوں گے تو زمان خان ہمارے ڈیتھ آور کے سپیچلسٹ ہیں جنہوں نے بھائیہ پی آسل میں لاہور کلندر کو کافی اچھے اچھے میک بھی چیتوائے ہیں اور آٹھ رنز کا بھی انہوں نے دفاع کیا ہے اگر دیکھا جائے تو زمان خان نے ابھی آپ اس سیزن کی بات کریں بھائیہ فائنل میں بھی لاسٹ آور جو تھا وہ زمان خان کا تھا جس طرح سے انہوں نے لاسٹ آور ڈالا پوری دنیا نے دیکھا میں تو بھائیہ پی آسل کو بھی فالو کرتا ہوں اور دنیا کی جتنی بھی لیگز ہو رہے ہیں ان سب کو فالو کر رہا ہوں لیکن بھائیہ ان سام میں پاکستان کے گیند بات پاکستان کے بلے بازی پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے کھلاڑی پرفارم تو کیا کریں گے بھائیہ ہمارے کھلاڑی تو کسی لیگز کے اندر کھیلتے ہی نہیں ہے کیونکہ پیسہ ہی ان کے اندر اتنا زیادہ بھر دیا ہے بھائیہ بس آپ نے آئی پیل کھیلنا ہے اور کچھ نہیں کرنا دو ہزار تیس کا جو ورلڈ کپ ہے ابھی دو ماہ واقعی بچ ہوئے ہیں بھائیہ اگر ہم اس ورلڈ کپ میں کوئی نہ جیت پائے تو آنے والے پانچ سال سال کے اندر بھائیہ امیدیں مت لگائیں کہ ہم کوئی آئی سی سی کی جو ہے وہ ٹرافی اٹھا پائیں گے صرف پھر آپ نے آئی پیل کو ہی آئی سی سی کی ٹرافی مان لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کو میری باتیں کڑھ بھی بھی لگی ہوں گی کیونکہ بھائیہ سچ بولتا ہوں نا سیکھ ہے نا اور اوپر سے میں ویڈیو بناتا ہوں پاکستان کی پی اصل کے اوپر پاکستان کی بھائیہ میں بھارت کے کس کھلاری کے اوپر ویڈیو بناو آپ مجھے بتائیں چلے آپ مجھے بتائیں میں کس کھلاری کیوں کیا میں روحیت کے اوپر ویڈیو بناو کیا میں ویرات کے اوپر ویڈیو بناو بھائیہ وہ تو کھیل ہی نہیں رہی تو میں کیسے ان کے اوپر بھائی ویڈیو بناو کیا میں سوریا کمار یادب کے اوپر بھائی ویڈیو بناو جن کی پرفارم ہی دیکھنے کو میری شمانگل کے اوپر ویڈیو مجھے آپ ہی بتا لیں چلے آپ لوگ مجھے کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ پاکستان کی تاریفیں کرتے ہیں مجھے بتا ہی میں بھارتھی کس کھلاڑی کی تاریف کروں مجھے کمنٹ واقس میں ہی آپ لوگ بتا دیں جو آپ لوگ کہتا ہے کہ پاکستان کی آگیسٹ بھی بناتے ہیں بھائی آپ پاکستان کی کھلاڑی لیگز کھیر رہے ہیں تو ان کے اوپر ہی میں ویڈیو بناوں گا نا اور کس کے اوپر بناوں بھئی آپ بھی لوگ بتا دیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو بیٹے کو لائک ضرور کریں بھئی ورلکپ کا ایک اور پاکستان کا جو میں آئی تھا ورلکپ میں پاک انگلینڈ کا اس کو بھی ریشیڈیوڈ کر دیا اس کے اوپر میں میں ویڈیو بناوں گا اور اس کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے سارا کیا معاملہ چاہ رہا ہے وہ ایک میں مکمل تفسیر کے ساتھ ساتھ آٹھ منٹ کی ویڈیو بناوں گا تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو کے آپ کو پسند آئی تو بیٹے کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کرنا مت بولیے نیکس ویڈی میں آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی بائی